ویورڈز مونالیزہ نام کی اس پینٹنگ کے بارے میں آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا یہ دنیا میں سب سے مہنگا پورٹریٹ ہے اور ایسا کوئی پورٹریٹ نہیں جو اتنا فیمس ہو پینٹنگ کی سب سے پرسرار چیز مونالیزہ کی مسکراہت ہے جس کو وہ الگ الگ انگل سے دیکھنے پر الگ الگ مسکراہت لگتی ہے آخر اس پینٹنگ میں ایسا کیا قیمتی راست پوشیرہ ہے کہ اس نے پانچ سو سال سے لوگوں کو حیرت میں مبتراخر رکھا ہے اس پینٹنگ کو پانچ سو سال قبل لینارڈو دیوینچی نے بنائے تھا لینارڈو کی بنائی ہوئی یہ پینٹنگ فرانس کے لیوور میوزیم میں رکھی گئی ہے دنیا کے لاکھوں لوگ اس میوزیم میں پہنچتے ہیں لوگوں کے زارت اداد کی وجہ سے اس میوزیم میں اس پینٹنگ کو صرف پندرہ سیکنڈ دیکھنے کی اجازت ہے لینارڈو پندرہ اپریل چودہ سو باون میں ایک چھوٹے سا گاؤں وینچی میں پیدا ہوئے لینارڈو اپنے وقت کے بہترین آرچیٹیکٹر، میوزیشن، انجینئر اور سائنٹس تھے اور ایک عام انسان کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہونا اتنا تیلنٹ ہونا کوئی عام بات نہیں ان کے تیلنٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہاتھ سے لکھتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے پینٹنگ کر سکتے تھے ناظرین داوینچی نے مونا لیزا پورٹریٹ کو پندرہ سو تین میں بنانا شروع کیا تھا اور پندرہ سو انیس کو اس پینٹنگ کو کمپلیٹ کیے بغیر 51 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے تھے بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ پینٹنگ ابھی بھی ادھوری ہے اس پینٹنگ کے حوالے سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس پینٹنگ میں جو عورت ہے وہ کون ہے اس سوال کا جواب آج تک کوئی جان نہیں پایا کہ اس پینٹنگ میں عورت آخر کون ہے مگر ایک تھیوری کے مطابق اور اکسے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مونا لیزا کی پینٹنگ دراصل داوینچی نے خود کو عورت کے روپ میں دکھایا ہے تہار یہ بات ثابت نہیں ہو پائی اور اس عورت کے پہچان ابھی بھی پر اسرار ہے ناظرین 23 جن 1852 میں ایک مساور نے پیریس کے ایک ہوتر کی چوتھی منزل سے چھرانگ لگا کر خود خوشی کر لی تھی اس کے کمرے میں ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر برامد ہوئی جس میں اس نے لکھا تھا کہ برسوں سے میں مونا لیزا کی مسکراہت کے ساتھ شدت سے جگڑا ہوا ہوں یعنی اس مسکراہت کے پیچھے راز جان نہ سکنے کی وجہ سے اس نے خود خوشی کر لی ناظرین یہ پینٹنگ اس وقت خب سے زیادہ مشہور ہو گئی جب اس کو فرانس کے لیور میوزن سے چورایا گیا تھا اس کے تراش میں کئی اجائب گھروں اور مصوروں سے تفتیش کی گئی اور آخر کار اسے تین سال بار ایک اتالوی ویسنزو نامی شخص سے بازیاب کرا لیا گیا وہ فرانس کے اسی میوزیم میں نگرانی کا کام کرتا تھا کیونکہ وہ اٹلی سے محبت کرتا تھا اور اس کے خیال میں یہ پینٹنگ اتالوی سیونڈ نے بنائی تھی تو اس کو اٹلی میں ہی ہونا چاہیے تھا اس پینٹنگ کو ایسے کمرے میں رکھا گیا ہے جہاں کا ٹیمپریچر اور ماحول ایسا رکھا جاتا ہے کہ پینٹنگ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس روم کو بنانے میں لگ بھگ پچاس کروڑ روپے لگائے گئے ہیں اور اس پینٹنگ کو ہمیشہ بلڈ پروف کانچ میں رکھا جاتا ہے نادن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پر اس رار پینٹنگ کے پیچھے بہت سے لوگ اس کو دیکھتے ہوئے خود کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں 1910 میں مونالیزہ کا ایک جنونی مددہ ان کی پینٹنگ کے سامنے آخرہ ہوا اور اچانک اپنا سر دیوار پر مارا اور خود کو گول مارنے کی کوشش کی وہاں موجود لوگوں نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا اس شخص کے مطابق اس نے یہ اس لئے کیا کہ وہ مونالیزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مرنا چاہتا تھا حضرت مونالیزہ کی پینٹنگ واقعی ایک بہت خوبصورت حیرت انگیز اور پرسرار پینٹنگ ہے جس کے پیچھے کے رات کوئی نہیں جان پایا